اسلام علیکم تو پورے ہیں آپ کی جوب ہے یا بزنس ہے یا آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں لیکن آپ نے کوئی ٹرائول نہیں کیا آپ کی ٹرائول ہسٹری نہیں ہے آپ کا فریش پاسپورٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزر ریفیوز نہ ہو یا آپ کی ٹرائول ہسٹری تو ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویزر ریفیوز ہو جائے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاند سے زیادہ سے زیادہ ہو کہ آپ کا ویزر لگ جائے آپ کا ویزر ریفیوز نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے جی انویٹیشن لیٹر آپ لوگ کسی بھی کنٹری کا انویٹیشن لیٹر لیں گے وہ آپ لوگ کیسے لیں گے یہ بہت آسان ہے اور بلکل فری میں ہوتا ہے اس کی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوبیٹ جیسے کم ہوا ہے پینڈیمک کم ہوا ہے تو ٹوریزم ہر کنٹری چاہ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹوریسٹ آئیں کیونکہ ٹوریزم جو ہے ایک بہت منافع بکش بہت پروفیٹیبل بزنس ہے اور کوبیٹ کے بعد سے تقریباً سب کنٹریز کی ایکانومی بہت ویک ہوئی ہے آپ کو پتہ یہ سارے بزنسز بنتے ہیں سب کچھ بنتا تو ایکانومی ویک ہوئی ہے تو سارے کنٹری چاہ رہے ہیں کہ ٹوریسٹ ان کے پاس آئیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ ٹرائیول کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کسی کنٹری کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کریں بہت سارے کنٹریز جو ہیں ویزا دے رہے ہیں بس آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے مین چیز کیا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن پراؤپر ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ لوگ کالیفائر کر جائیں گے لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جائے ہیں وہ پراؤپر ارینج نہیں کی ہوتے جیسے چاہیے ہوتا ہے آپ نے ارینج کی ہوتے ہیں کیونکہ جو ویزا جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں انہوں نے آکے نہیں دیکھنا کہ آپ لوگ کہاں جوب کر رہے ہیں آپ لوگ کتنی سیلری لے رہے ہیں آپ کا بزنی سے تو کیسا ہے کیا آپ جو انہیں ڈاکومنٹ میں دکھائیں گے وہ لوگ صرف وہی دیکھیں گے اور اس بیس پہ ڈسنیل لیں گے اس بیس پہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا تو اب بات آتی ہے ڈاکومنٹس پہ کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پروپر اور پورے ہونے چاہیں گے کیونکہ ویزا آپ کو صرف ڈاکومنٹ کی بیس پہ ملے گا آپ خود کیا ہیں آپ کا کیا چل رہا اس پہ نہیں ملے گا تو آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں بہت اچھے سے ارینج کرنے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریفیوز نہ ہو تو اس کے لیے انویٹیشن لیٹر ضروری ہے اور انویٹیشن لیٹر جو آپ کیسے لے سکتے ہیں بلکل فری میں فری آف کاؤسٹ آپ کو انویٹیشن لیٹر ملے گا اب آپ جس بھی کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی شینجن کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں آپ نورویج جانا چاہ رہے ہیں جرمنی جانا چاہ رہے ہیں ٹین مارک ہے فن لینڈ ہے اٹلی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے انویٹیشن لیٹر کے لیے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا فرض کریں آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں نورویج یا آپ آنا چاہ رہے ہیں پرتگال تو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کہ پرتگال میں جو ہے کوئی فیر کوئی انٹرنیشنل فیر یا کوئی انٹرنیشنل ایکزیبیشن ہو رہے یا آپ نے آنا پرتگال میں ہے لیکن پرتگال میں نہیں ہو رہا تو 27 شینجن کنٹری جب کسی بھی کنٹری میں چیک کر لیے گوگل پہ کہ کسی بھی کنٹری میں کوئی انٹرنیشنل ایکزیبیشن ہو رہا ہے کوئی انٹرنیشنل فیر ہو رہا ہے تو آپ آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو ملتا ہے فرض کرے جرمنی میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ پھر کیا کریں گے اوس کی جہاں پر ہو رہا ہوگا اوس کی افیشیل ویب ساٹ پہ جائیں گے وہ بھی آپ کو گوگل سے مل جائیں گے ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ اپنے ایک ای میل کریں گے اپنی جو ہے پروفائل ای میل کریں گے اور آپ کا جو بھی پروفیشن ہوگا یعنی کہ آپ فرض کہیں آپ کا جو ہے میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہے آئی ٹی سے ہے یا آپ لوگ پلمبر ہیں ٹیکنیشن ہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ میرا پروفیشن ہے اور میں جو ہے اس ایکزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ایکزیبیشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو آپ انہیں ای میل کریں گے اور جو آپ کا پروفائل ہوگا شورٹ پروفائل زیادہ بڑھا نہ ہو آپ وہ پروفائل اٹیچ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے آپ کی ای میل کو جو ہے اگر وہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ای میل میں انویٹیشن لیٹر بھیجیں گے وہ جو آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجیں گے وہ انویٹیشن لیٹر جو ہے آپ نے اپنے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر کے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس پہ جو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بلکل ایک پروفڈ طریقہ ہے یہ ہنڈر پرسن پروفڈ اور ایتھنٹک طریقہ ہے اس طرح بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کینٹریز کے ویزے لیے ہیں اور لے رہی ہیں اور یہ ایگزیبیشنز جو ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں تو آپ لوگ سرچ کرتے رہیں جہاں آپ نے جانا ہے ان کینٹریز میں یا ان کے آس پاس کے کینٹریز میں جو بھی انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہو رہی ہو یا انٹرنیشنل فیر ہو رہے ہو آپ جسٹ انہیں ای میل کریں وہاں سے انویٹیشن لیٹر لیں اور اس انویٹیشن لیٹر کے ساتھ باگوی ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا دہان رکھیں جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے آپ اسی میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹر جو ہے انویٹیشن لیٹر کے لیے اپلائے کریں فرس کریں جیسے کہ آپ کا پروفیشن ہے ٹیکنیشنز کا یا پھر آپ کا پروفیشن ہے کوئی پلمبر کا یا پھر آپ کا پروفیشن ہے کوئی میڈیکل کا لیکن ایکزیبیشن وہاں ہو رہی ہے انجینئرنگ کی تو یہ میچ نہیں کرے گا آپ نے میچ کرنی اپنی فیلڈ کے ساتھ اس طرح کر کے اپنے انویٹیشن لیٹر لینا ہے اگر آپ اس طرح انویٹیشن لیٹر کے لیے اپلائے کریں گے جو آپ کی فیلڈ سے میچ نہیں ہو رہا تو آپ کو انویٹیشن لیٹر نہیں ملے گا اور اگر مل بھی جاتا ہے تو ایمبیسی ویزا نہیں دے گی اور اگر ویزا مل بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو امیگریشن پر وہ لوگ پرابلم کریں آپ کے لیے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اپنے سے ریلیٹیڈ فیلڈ کے لیے انویٹیشن لیٹر کے لیے اپلائے کریں اور یہ بہت ایزی طریقہ اور بلکل فری آف کاؤس اس میں آپ کی کوئی پیسے نہیں لگیں گے جسٹ آپ لوگ ٹرائے کریں بھی ایکٹیف تو تھوڑا ایکٹیف ہو کے سرچ کریں اور اس طرح جو ہے آپ اپنا ایزی لی ویزا جو ہے کسی بھی گنٹری کا شنجن گنٹری کا یا کہیں بھی لے کر آپ لوگ جا سکتے ہیں تو یہ تو تھے جی اب تک کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ